بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے برکل جن لوگوں شکایت ہو سکتی ہے کہ اب تک ہمارے پاس جو یا ان کی جو پروفائل ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے جو کمپارٹیبلی یا تو میڈیم لیول پہ ہوتی ہے یا وہ ویک ہوتی ہے یا ان کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یا وہ کہتے ہیں جو آئیل سے پرابلم ہے یا جو بھی معاملات ہیں یعنی کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی پروفائل کے ساتھ ان کو ڈائریکٹ جاپ کے آفر نہیں ہو رہی ہوتی ہے یا وہ ٹائم لے رہی ہوتی ہے بکوز ٹائم ہمیشہ پروفائل لیتی ہے ٹائم جو ہے نا وہ ہمیشہ لگتا ہے تو اس میں ٹائم لگنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے زیادہ تر کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اب تسلی کرتے ہیں کہ جس بندے کو ہمارے ملک میں دو سال کے لیے بھی کر آنا ہے تو وہ کریکٹر وائز ٹھیک ہونا چاہیے اور ہر طریقے سے میڈیکلی ٹھیک ہونا چاہیے پاکستان بھی یہی کرتا ہے ابھی میں نے دیکھا آج خبر صبح میں ناشتہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ باہر سے آیا کسی خلیجی ملک سے آیا اس کو منکی پاکس نکلایا تو ہم نے اس کو ڈائیگنوز کیا اس کو پکڑا گھر کی بجائے اس کو ہسپٹل لے گئے تو یہ سوچی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی پاکستان میں آ رہا ہے تو اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جو پاکستانی باہر جائے گا تو اس کو چیک نہیں کریں گے چیک کریں گے تسلی کریں گے آج اس پروگرام کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں نہ تو آپ کو جو وافر چاہیے اور نہ ہی آپ کو آئیڈز کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو ایج کے بارے میں بات کرنی ہے اور نہ ہی یہ آپ سے ڈگری مانگتے ہیں ایسی کوئی بات کر نہیں جا رہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ملکی ایک بہت ہی پیارے ملکی اور وہ ہے فن لینڈ فن لینڈ ایک بہت شاندار ملک ہے اور اس کے جو گردنوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ شاندار ہے تو اب ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کیسے پروگرام کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرپنور پروگرام ہے پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں شاپس ان کے پاس ہیں دکانداری کرتے ہیں یا آن لائن کام کرتے ہیں یا کمپنیز بنائی ہوئی ہیں یا وٹیبر جو بھی ہے کاروباری طبقہ بہت بڑا ہے بہت بڑا اور کاروباری طبقہ اتنا بڑا ہے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ جب کاروباری طبقہ نے سٹرائک کی پاکستان کے اندر تو لگتا تھا کہ پاکستان بند ہو گیا ہے یہ کاروباری طبقہ ہی ہے تو ہے جس نے کاروبار کیا ہوا ہے اور پاکستان کو جو ہے چمکا کے رکھا ہوا ہے ورنہ آپ سٹرائک والے دن جو ہے نکلیں سڑکوں کے اوپر یا نکلیں بزار کے اندر خوف آتا ہے بھو کا علم ہوتا ہے تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہے تو میں ان لاکھوں لوگوں سے مخاطب ہوں جو کسی بھی طور کسی بھی کام کے اندر اگر اپنے انوالو ہیں یا ہونا چاہتے ہیں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ اپ پروگرام سٹارٹ اپ پروگرام کے لیے میں چاہوں گا کہ بجائے میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع زبانی لیکچر دوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کا خرچہ کتنا آئے گا آپ کی انویسمنٹ کتنی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کرنی ہیں آپ سے لیکن پروف کے بغیر مزہ نہیں آئے گا بات کرنے کا تو آئیے بات بھی کرتے ہیں اور ریفرینسز کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے میں نے بات کی آپ سے فن لینڈ سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کی اس کی جو خرچہ برچہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ڈگری ریکوائرمنٹ میں کہتے ہیں کہ نوٹ ریکوائیڈ تو پڑھائی کے مسئلہ نہیں ہے ڈگری از نوٹ ریکوائیڈ ویزا ڈیوریشن چوبیس مہینے اسٹارٹ کے اندر آپ کو چوبیس بھنی کے انٹری مل جاتی ہے اس کے بعد ویزا فیس تین سو نووے ڈالر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد پرسنل فنڈ چاہیے آپ کو چھبیس ہزار سات سو ساٹ یعنی کہ یہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کوئی آپ سے لے نہیں رہا کیوں نہیں لے رہا کیا مطلب نہیں لے رہا کیونکہ مینمم انویسمنٹ زیرو انویسمنٹ آپ سے کروا نہیں رہے وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فنڈ ہونا چاہیے صرف آپ کے جیب میں یا آپ کے بینک میں یا آپ کے پاس کسی بھی طریقے سے فنڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیسے کاروباری ہیں یہ کونسا کاروبار کرنا چاہتے ہیں بغیر پیسے کونسا کاروبار ہوتا ہے بغیر پیسے کی جوب ہوتی ہے اور جوب والے جو ہے وہ جوب پہ ہی جائیں گے اور جوب کے لیے ہمارا پروگرام جو ہے وہ یورپ گولڈ پروگرام یا یورپ پرائٹینیم پروگرام اویلیہ والے ہیں پھر ریزیڈنس پرمٹ ریزیڈن پرمٹ کے اندر ریزیڈن پرمٹ اپلیکیشن فور سٹارٹ اپ انٹرپنور یہ تفسیر بہت لمبی ہے میں پھوری پڑھوں گا نہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی چھوڑی بات اس پر کرتے جائیں گے سمجھ بہتے رہے گی یہ دیکھئے کمپلیٹ بات کرتے ہیں this is what you should do for preparation make sure you meet the requirement for ریزیڈنس پرمٹ فور سٹارٹ اپ انٹرپنور اس پر آپ کلک کریں گے یہ ویب سائٹ ہے میں نے چھے دے دوں گا لیکن آپ دہاں سے دیکھ لو یہ وہ ویب سائٹ ہے جو آپ کو میں پانچ دفعہ پہلے دے چکا ہوں یہ مائیگری.fi 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 کلیر چھوڑا سا ویب سائٹ ہے یہ لکھی بھی ہے یہ لکھی بھی ہے نوٹ کر لو یہاں پر اب اس پر جب آپ نے آنا ہے تو make sure you meet the requirement of the ریزیڈنس پرمٹ فور سٹارٹ اپ انٹرپنور یو ایدھر اون ریزیڈنسی فنڈیڈ سٹارٹ اپ پروگرام گروت وغیرہ وغیرہ فنلینڈ بزنس کے اندر جانا ہے آپ نے اپنی کمپنی سٹارٹ اپ کا پروف کرنے کے لیے یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آئیڈیا بناتے ہیں بزنس پلان بناتے ہیں تو پھر آپ اس کو چک کرواتے ہیں اس کے الیجیبیلیٹی چک کرواتے ہیں کس سے ویب سائٹ ہے بزنس فنلینڈ بزنس فنلینڈ اس کو چک کرتا ہے پھر آپ سے وہ بات چیت کرتا ہے بحث کرتا ہے پلس کر دو مائنس کر دو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت بیکار ہے دوبارہ بناو اس کو سمجھ نہیں آرہی جو آپ کہہ رہے ہیں کلیر نہیں ہے تو یہ تمام کا تمام آپ کا وہاں پر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پوزیویویٹی سٹیٹمنٹ فرم بزنس فنلینڈ اگر بزنس فنلینڈ سے پوزیویویٹی آجائے تو پھر کیا ہوگا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے انٹرپنورٹ کے لیے پھر اپلائے کرنا ہے فوریکسینڈ ڈپرمیٹ کے لیے اپلائے کرنا اس کے بعد آپ کے بس کیا ہونا چاہیے آپ کے بس کیا ہونا چاہیے آپ کے بس نہ آئیلز ہے نہ ڈگری ہے نہ ایج کی بات ہو رہی ہے تو کوئی بات تو ہوگی اگین یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیمنٹ کرو یہ نہیں کہیں گے یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس مہینے کا ہزار یورو کا فنڈ آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک سال کے بارہ ہزار یورو دکھانا ضروری ہے پریئر ایٹ یور ڈیسپوزل اگر آپ کے لیے مہینے کے لیے آپ کے لیے سپورٹ ہیر سیلپ فنڈلینڈ تو شروع میں کیا ہوتا ہے پہلے سال کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کاروباروں کیا بولتے ہیں کہ پہلے سال میں کام کہاں آپ اتنا اچھا کر سکتے ہو کہ آپ بولیں کہ جی میں جاتے ہی کمانا شروع کر دوں گا لکھو روپے لکھو یورو آ جائے گا اور میں بانٹنا شروع کر دوں گا تو وہ بھی بلیف کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اکی پاس ایک فنڈ ایسا ہونا چاہیے جو آپ سروایف کرنے کے لیے کم از کم ایک سال کی سروایفنگ جو ہے وہ بارہ ہزار یورو پورے سال کی سروایفنگ آپ کس ہونے چاہیے اگر ہم اس کو روپے میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریبا تقریبا پہ سکتے ہیں کوئی 36 لاکھ روپے پاکستانی ایک سال کا اماؤنٹ آپ کو دکھانا ہے بینک اکاؤنٹ 36 لاکھ ہونا چاہیے بینک میں اگر آپ پاکستان سے ہیں ایسے ہی اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ اس کو کم کر دیں تقریبا تقریبا آپ کہہ لیجئے کہ 12 لاکھ روپے ہونے چاہیے اس طرح سے آپ اور بنگل دیش میں دیکھ لیں نپال میں دیکھ لیں تو وہ اپنے ہفتے کنورٹ کر سکتے ہیں مگر 12000 یورو جو ہے وہ آپ کے ملک میں جو بنتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک 24000 یورو تو اگر آپ اس کو دو سال کے لیے دیکھتے ہیں تو یہ 24000 ہو جاتے ہیں مگر یہ دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ ہمارے گئے ہیں اپرشنیٹی کارٹ کے اوپر گئے ہیں یا وہ کسی بھی جوب سرچ ویزا میں گئے ہیں اور انہوں نے بلوک اکاؤنٹ کھولا ہے 6000 کبھی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ خرچ کر اچھ بات ہے چلے جائیں پیسے اچھ بات ہے کہ اکاؤنٹ کھول لیں وہاں پر اس میں رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اٹیشمنٹ نیڈیڈ دس ویل سپینڈ اپ دا پروسسنگ سپیڈ تیز کر دے گا تو تیز کر دے گا آپ کو تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ دیکھیں آپ کو کس طریقے کس ڈاکومنٹ کرنے ہیں وہ کتنے ایم پی میں ہوں گے وہ کیسے ہوں گے پی ٹی تمام اپنے اٹیش کرنے اپنے تمام ڈاکومنٹ یہ کام بہت آسان ہے کام مشکل نہیں دماغ میں رکھی گا کنسلٹنٹ اس کو ہوا بنا دیتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے بڑا لمبا کام ہے لمبا ہے ٹائم لے گا ٹھیک ہے احتیاس کرنا ہے لیکن مشکل نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاس ایکسیپٹنس آف انلینڈ آیا ہے وہ لگا دیجئے آپ کی فوٹو فوٹو ہیں وہ لگا دیجئے آپ کی تمام ڈاکومنٹ پی ڈے فارمیٹس میں ہونا ہے وہ کر دیجئے مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں یہ تمام آپ کر سکتے خود کر سکتے خود کی جیگا اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے بات کر نی ہے ہم کر دیں گے پروف سفیشن فیننشل رسورس اس کے بارے میں بینک اس دیسیجن آف فنڈنگ ہے آپ اپنی اپنی اکاونٹ ہے آپ رینٹل اگریمنٹ ہے آپ امپلویمنٹ کانٹرک ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیسیف اپنے خود نوٹ پکڑنے ہوتی ہیں کہ بھائی ام نے ویڈیو میں جلی میں بول دیا تھا بارہ ہزار دکھانے چاہیے بارہ ہزار کے برابر دکھانے چاہیے اگر اس کا پیسیف انکم کا طریقہ ہے تو آپ پیسیف 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 ایکسپیری بلا 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 سب پورا نام تمام احتیاط کے ساتھ ڈیٹ آف بر کیا ہے شادی شدہ ہوگی نہیں ہو بچے کی در بلا 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 سب آپ نے بھر دیا پی یور اپنیشن فیس پی کر دیجئے آن لائن سرویس دیوی ہے یہاں پر لنک دیا ہو ہو ہوگا آپ اس لنک پہ جائیں گے اور آپ آن پی کر سکتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ وہ آپ ہی ہیں جو جانا چاہتے ہیں تو آپ کو گیا کر نائے کانسلیٹ میں یا اپنی حاضری یقین ہی بنائی یا وہاں پر کوئی اور سسٹم دیا ہو ہے یقین 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 ضرورت ہو تو آپ سے بات کریں گے اگر وہ فیصلہ کر دیں گے اس کے اوپر یس اور نو ویٹ فار ریزیدنس پرمیٹ ان دی سیم کنٹری اور لوکل الٹی ویر یو سب میٹی یور ایڈکیشن پروو یور ایڈنٹی اب جب آپ نے جمع کروا دیا ہے تو پروسس تین یہاں پر ریزیدنس پرمیٹ اپلیکیشن فور ایڈرپنور یہ اپلیکیشن فارم دیا ہوا آن لائن بھر دینا کوئی مسئلہ نہیں پیپر پیپر پر نکال کے بھر دینا ایک سیم پر ایڈرپنور وہ بھی ہے یہ پیپر پر بھر بھر نائی فیل ایلکٹرونک پی پیپیر فور فائل فن لائن یہ پورا دی بھی ہے آپ کہتے ہیں سممرائز کر دی میں سممرائز کر دیتا ہوں آسان کر دیتا سممرائز یہ ہے شورٹر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ آئیٹس کر رہا نہیں چاہتے اگر آپ جوب کر رہا نہیں چاہتے اگر آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے اگر آپ کو فائملی کے ساتھ اگر آپ کو فائملی کے ساتھ مو ہو ہو نا ہے فین لائن ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ یہ ایک پاتھ وے ہے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں باہر بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس آپ ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے بزنس ڈالرز یورو سوپر فیز جاتی نہیں یہ فیز بھی کم ہے آپ کو فن شو کرنے کی بات ہوتی ہے اسے دکھانا ہوتا ہے اور دکھانا پڑتا ہے ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کچھ بھی نہیں پیسے بھی انکم آئے گی پیسے دوسری انکم آئے موسیقی